گوڑ مارننگ بچو آج ہم لوگ چیپٹر نمبر سکس پڑھیں گے یہ آپ کا ریویزن کلاس چل رہا ہے کیونکہ آپ کے امتحان ہونے والے ہیں آٹھ دسمبر سے تو وقت بہت قریب ہے تو آج سے جو ہے کلاسز چلیں گے بڑی بیزن کا چڑیہ گھر کی سیر زیادہ تر سوالات آپ سے جب پوچھے جائیں گے وہ چیپٹر نمبر سکس سے تھرٹین کے بیچ اس کے بعد کچھ سوال ہوں گے جو چیپٹر ون ٹو ٹھری فور ان سب سے بھی ہوں گے تو سیر کہتے ہیں تفریق ہوں یعنی اس میں جو کہانی ہیں وہ ایک حامد اور اس کی بہن کی کہانی ہے کہ ان لوگوں کو دل کرتا ہے کہ چڑیہ گھر کی سیر کریں گھومیں تو اسکول کی چھٹی ہوتی ہے اور ان کے پاپا بھی والدیں محترم بھی ان کا بھی چھٹی رہتا ہے آفیس بند رہتے ہیں کام ان کا نہیں رہتا ہے کہتے ہیں کہ وہ حامد اور اس کی بہن کو چڑیہ گھر دکھانے کے لے گئے ہیں ٹکٹ لے کر چڑیہ گھر میں داخل ہوئے ٹکٹ ہوتا ہے جس طرح ٹرین میں چاہتے ہو ٹکٹ کٹانا پڑتا ہے پہلے اسی طرح ہر جگہ کے لئے کچھ نہ کچھ پیسے دے کر اندر جائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ چڑیہ گھر میں داخل ہوئے تو حامد نے پوچھا اببا جان چڑیہ گھر میں اتنے جانور کہاں سے آتے ہیں یہ طرح طرح کے جانور دیس بیدیس سے لائے جاتے ہیں ان کے اببو نے کہا کہ یہ جو جانور ہیں جو قسم قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر سے لائے جاتے ہیں حامد کے اببا نے بتایا ان میں کچھ تھنڈے ملکوں کے جانور ہے اور کچھ گرم ملکوں کے یہ کیا ہے اببا جان حامد کی بہن نے ایک جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو ان کے والدیں محترم نے کہا کہ یہ پانڈا ہے انہوں نے بتایا یہ ہماری ملک کا جانور نہیں ہے تھنڈے ملک کا رہنے والا ہے دیکھو اس کے جسم پر کتنے گھنے بال ہیں جو اسے سردی سے بچاتے ہیں یعنی بال بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسے سردی یعنی تھنڈی سے بچاتا ہے گرمیوں میں اسے بہت گرمی لگتی ہے اس لئے چڑیا گھر میں اس کے پنجرے کو گرمی کے موسم میں تھنڈہ رکھا جاتا ہے پانڈا جو ہے پھل بانس کی ہری پتیاں نرم گھاس اور سبزیاں شوق سے کھاتا ہے کٹہرے میں بنا ہوا پجرہ اس کے رہنے کا گھر ہے اور آگے چلے تو بلی کے طرح بیٹھا ہوا ایک جب بڑا جانور نظر آیا حامد نے پوچھا ابا اس کا کیا نام ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کنگارو ہے کنگارو بھی غیر ملکی جانور ہے کنگارو ہندوستان کا میں پائے جانے والے جانور نہیں بلکہ غیر ملک میں ہے اس کے گھر کو تھنڈہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کنگارو بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کو لمبے چوڑے اور کھلے کا ٹہری میں رکھا گیا ہے اس کی دم یعنی پوچھ لمبی ہوتی ہے تم کنگارو کے پیٹ پر بنی تھیلی سی دیکھ رہی ہو یہ تھیلی بچے کو رکھنے کے لدینا ہے اوپر والے کے کمال دیکھئے قدرت کے کیا کرشمہ ہے کہ کنگارو کے پیٹ میں جو تھیلی ہو تو اس میں اس کے بچے رہتے ہیں اس میں بچے کو بیٹھا کر یہ خوب تیز بھاگ سکتا ہے اور اس کو اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اس تھیلی میں بیٹھا کر بہت تیز بھاگ سکتا ہے دور سکتا ہے کنگارو جو ہے پھل پتیاں سبزیاں اور نرم نرم گھاس کھاتا ہے اس کو یہ ہوں بہت پسند ہے اچھا چلو آگے چلیں آگے بڑھے تو سفید شیر دکھائی دیا حامد کی اببہ نے بتایا یہ سفید شیر ہے یہ ریوہ کے جنگل میں پا جاتا ہے جو کہ مدی پردیش میں ہے اب سفید شیر اگر پوچھا جائے کی کس ریاست میں پا جاتے ہیں تو مدی پردیش میں اگر جگہ کے نام پوچھا جائے تو ریوہ وہ دیکھو تالاب بھی ہیں گرمی لگنے پر یہ تالاب میں جا بیٹھتا ہے ایک بڑا آسا پنجرہ بھی اس کے لیے بنا ہوا ہے شیر گرشت خور جانور ہے پیٹ بھرنے کے بعد شیر کسی پیر کے نیچے آرام سے سو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اببہ جان ذرا ادھر دیکھئے وہ بندر کی شکل کا کونسا جانور ہے یہ سوال حامد کی بہن نے پوچھا کہتے ہیں یہ چمپینزی ہے چمپینزی ایک طرح کا بندر ہوتا ہے یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا یہ تھنڈے ملک سے لائے گیا ہے اسے گرمی بہت ستاتی ہے اسی لیے اس کے پنجرے کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے چمپینزی پھل اور سبزیاں کھاتا ہے گوشت نہیں کھاتا اسے دودھ اور روٹی بھی دی جاتی ہے چمپینزی کو دن میں کئی بار کھانا دیا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک بندر کے ٹہرے میں اچھل کود کر رہا ہے تھوڑی دور پر نقل اتارتے ہوئے بندر چھلانگیں مارتے ہوئے ہیرن اور چنگارتے ہوئے ہاتھی بھی دکھائی دیا ہے آگے بڑھے تو بارہ سنگا چیتل ریچ اور زراف بھی نظر آئے ترہ ترہ کی رنگ برنگی چھریاں اور توتے دیکھ کر حامد اور اس کی بہن بہت خوش ہوئے چھریاں گھر سے واپس ہوتے ہوئے حامد نے اپنے اببہ سے پوچھا اگر یہ جانور بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پنجروں اور کٹہلوں کو روزانہ صاف کیا جاتا ہے اور سردی گرمی سے بچانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے کھانے میں مناسب غزائیں دی جاتے ہیں یعنی بیلنس ڈائٹ اور کبھی کبھی ایسی دوائیں بھی دوائیں دوائیں کی جمعہ ایسے عدویہ بھی ہوتا ہے یہ بیمار نہ پڑے پھر بھی اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو اسے جانوروں کے اسپتال لے جاتے ہیں جس طرح انسانوں کے اسپتال ہوتے ہیں اسی طرح سے مویشیوں یعنی ہیوانوں کے بھی اسپتال ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا جاتا ہے حامد اور اس کی بہن چھٹی کا پورا لطف اٹھا کر یعنی پورا مزہ اٹھا کر خوشی خوشی گھر لوٹا ہے اب یہ اس لیسن کے الفاظ اور معنی ہے اسے بھی آپ یاد کر لیں گے کیونکہ الفاظ اور معنی بھی پانچ دس نمبر کے آئیں گے جیسے کیٹہرا ہے لوہیا لکری کا جنگلہ کو کہتے ہیں غیر ملکی مطلب باہری ملک کا گوشت کھر کہتے ہیں گوشت کھانے والا چنگھار کہتے ہیں ہاتھی کیا وال انتظام یعنی بندوبست لطف اٹھانمیز مزہ لینا کہتے ہیں غور کیجئے کہ ہمیں اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ جانوروں میں بھی آزادی کا جذبہ پائے جاتا ہے جس طرح انسان قید میں نہیں رہنا چاہتا اسی طرح جانور بھی آزادی چاہتے ہیں لوگ ڈاؤن میں آپ دیکھیں کس طرح لوگ گھر میں بند ہو گئے تو پریشان ہو گئے لیکن ایک جانور کو اگر بند کر دیا جس قید خانے میں اگر کوئی جیل کے اندر بند ہے تو کتنی ایک ایسی زندگی گزارتے ہوں گے انسان کی طرح جانوروں کو بھی صحت مند رہنے کے لیے مناسب غیظہ اور سردی اور گرمی سے بچنے کا انتظام ضروری ہے اب آپ جو سوالات اور جوابات اس کو خود سے دیکھ لیں گے متضاد الفاظ ہے سردی کا الٹکیاں کا گرمی پسند کا ناپسند سفید کا سیاہ خوش کا غم بیمار کا سیحت من مناسب کا غیر مناسب